اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر ویورز آج ہم جو ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اس کے اندر پہلے حصے میں ہم ڈسکس کریں گے پیٹرن کو اور سیکنڈ حصے کے اندر ہم ڈسکس کریں گے گیس کو اور یہ گیس ہمارا فریش ہے ٹوینٹی ٹوینٹی فور کے اکارڈنگ اور یہ پنجاب کے تمام بورٹس کے لیے یعنی لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، سرگودہ، گجرہ والا، سائی وال، ملتان، بہاولپر، ڈیرہ غازی خان اور ازاد کشمیر ہم جو ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اس ویڈیو میں پاکستان سٹیڈی یعنی مطالعہ پاکستان پاکستان سٹیڈیز کو ہم ڈسکس کریں گے اور یہ ہمارا گیس بلکل نیو کورس کے مطابق ہے کلاس ٹویلو ہے اب آپ دیکھیں آپ کو پیرنگ سکیم اس میں نظر آ رہی ہے سب سے پہلے ایم سی کیوز کا سوال ہوتا ہے اور یہ ٹوٹل دس نمبر کا ہوتا ہے چیپٹر آپ کی بک میں ٹوٹل چھے چیپٹرز ہوتے ہیں چیپٹر نمبر ون سے تین ایم سی کیوز ہیں چیپٹر نمبر ٹو سے ایک ایم سی کیوز ہیں چیپٹر نمبر تھوی سے دو ایم سی کیوز ہیں چیپٹر نمبر فور سے ایک ایم سی کیوز ہیں چپٹر نمبر فائیو سے بھی ایک ایم سی کیوز ہیں سکس سے دو ایم سی کیوز ہیں اس کے بعد شورٹ کوئسٹنز ہیں شورٹ کوئسٹنز میں آپ دیکھیں کوئسٹن نمبر ٹو نائن ٹوٹل کوئسٹنز ہوتے ہیں سکس آپ نے اٹیمٹ کرنے ہوں گے اور بڑا سیدھا سیدھا اس کا پیر بنا ہوتا ہے یعنی پہلے تین چپٹر سے کوئسٹن نمبر ٹو آتا ہے اگلے تین چپٹر سے کوئسٹن نمبر ٹری آتا ہے اگر chapter 1 دیکھیں تو اس میں 2 short question ہیں chapter 2 سے دیکھیں تو 4 short question ہیں chapter 3 سے دیکھیں تو 3 short question ہیں یوں total 9 questions ہوتے ہیں آپ نے 6 attempt کرنے ہیں اسی طرح question number 3 کے لیے chapter 4 سے 3 short questions ہیں chapter 5 سے 3 short question ہیں chapter 6 سے 2 short question ہیں اٹ میز کے نائن ٹوٹل آئیں گے سکس آپ نے اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم لانگ کوسٹن کی بات کریں تو لانگ کوسٹن آپ کے پاس تین آتے ہیں دو آپ نے اٹیمٹ کرنے ہوں گے اور کوسٹن نمبر فور آپ کا لانگ ہوگا آٹھ نمبر کا یہ چپٹر نمبر ون سے آئے گا یا چپٹر نمبر ٹو سے آئے گا اسی طرح سے کوسٹن نمبر فائیو چپٹر ثوی سے یا فور سے جبکہ کوسٹن نمبر سکس چپٹر فائیو یا سکس سے آئے گا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو پہلے پانچ چپٹر تیار کرنے ہیں پہلے چار چپٹر کے لانگ کر لیں پانچ میں کے صرف شورٹ کر لیں تو پاکستان سٹیڈی کا پورا پیپر آپ اٹیمٹ کر سکیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اہم سوالات اس میں کون سے ہیں سب سے پہلا سوال ہے اسلام امن اور رواداری کو فروغ دیتا ہے وضاحت کریں اسلام کے بنیادی اصول بیان کریں مشرقی پاکستان کی الہدگی کے اسباب و اثرات بیان کریں پاکستان میں صوبوں کے فرائض کا جائزہ لیں 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات بیان کریں بڑا امپورٹنڈ ہے 1973 کے آئین کے تحت وفاق کے فرائض بیان کریں اسلام نے شہریوں کو کون سے حقوق دیئے ہیں بیان کریں پاکستان میں انسانی بنیادی حقوق کی نوعیت بیان کریں پاکستان کے تعلیمی مقاصد بیان کریں بڑا امپورٹنڈ ہے پاکستان میں تعلیم کے مسائل اور ان کے حل کے لیے کم از کم آٹھ تجاویز دیں کھیلوں کی اہمیت واضح کریں امپورٹنڈ ہے پاکستان میں کوئی سے تین دیسی کھیلوں کا حال بیان کریں پاکستان میں سہر و سیاحت کی سنت کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے تجاویز دیں ایک اسلامی فلاحی ریاست کے بنیادی اصولوں کا تجزیہ کریں 1973 کے آئین کے تحت پاکستان میں عدلیہ کا کردار بیان کریں یہ موسٹ امپورٹنڈ قویسٹنڈ ہیں انشاءاللہ اسی میں سے آپ کو پیپر نظر آئے گا لہٰذا ان تمام سوالوں کو بڑی اچھی طرح سے آپ نے تیار کیا اب اگر آپ سکرین پر دیکھیں تو موڈل پیپر مطالعہ پاکستان نیو کورس کلاس ٹویلت آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں آپ دیکھیں ٹوٹل وقت آپ کے پاس 15 منٹس کا ہوتا ہے یعنی 15 منٹ کا اور اس کے نمبر کتنے ہیں ٹوٹل دس نمبر ہے میں اس کو سکرول ڈاؤن کرتا ہوں تاکہ آپ اس کو ایزیلی دیکھ سکیں انگلیش اور اردو میں ایک ساتھ یہ آپ کو پیپر نظر آئے گا اور دس ایم سی کیوز آپ نے ایزیلی اٹیمٹ کرنے ہیں اس کے بعد آپ کو انشائیہ طرز یعنی سبجیکٹیو پیپر ملے گا اور یہ ایک گھنٹہ 45 منٹ کا ہوگا اور نمبر کتنے ہوں گے چالیس اس میں ایک نوٹ لکھا ہوا ہے حصہ دوم لازمی ہے جبکہ حصہ سوم میں سے کوئی دو سوالات کے جوابات تحریر کریں سوال نمبر دو دیکھیں کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں ایک طرف اردو لکھی ہوئی ہے اسی کے سامنے انگلیش میں بھی لکھا ہوا ہے تاکہ انگلیش اور اردو میڈیم سٹوڈنٹ ایک سات پیپر اٹیمٹ کریں اس کے بعد سوال نمبر تین میں بھی یہی ہے کہ کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں ٹوٹل آپ کے پاس نائن سوالات ہوتے ہیں جس میں سے سکس آپ نے اٹیمٹ کرنے ہیں اس کے بعد عصہ سوم دیکھیں تو اس میں ٹوٹل تین لانگ کوئسٹن ہے جیسے اسلامی فلائی ریاست کے بنیادی اصول بیان کریں گلگت بلتستان کا انتظامی ٹانچہ بیان کریں پاکستان میں سہر و سیاحت کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے یہ آپ کے پاس ٹوٹل تین ہے آپ نے صرف دو سوال اٹیمٹ کرنے ہوں گے اس کے بعد ہم نے جو ویڈیو بنائی ہے وہ اس مطالعہ پاکستان یعنی نیو کورس کے اکورڈنگ آپ کی سکرین کی اوپر چیپٹرز کے نام آپ کو نظر آ رہے ہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی کنفیجن نہ ہو اسلام اور پاکستان سیاسی اور آئینی ارتقاء انتظامی نظام انسانی حقوق پاکستان کا نظام تعلیم کھیل اور سہر و سیاحت اس میں آپ نے ایک کام لازمی کرنا ہے کہ آپ کی بک کے لاسٹ میں یعنی ہر چیپٹر کے لاسٹ میں ایم سی کیوز دیئے گئے ہیں آپ نے وہ سارے ایم سی کیوز لازمی طور پر تیار کرنے ہیں کیونکہ میکسیمم ایم سی کیوز بورڈ کی بک کے لاسٹ میں جو ایکسسائز ہے جو آپ کی اس وقت سکرین کی اوپر نظر بھی آ رہی ہے اسی میں سے ایم سی کیوز آتے ہیں اور یہ زیادہ نہیں ہوتے اگر آپ اس کو یوں کہیں کہ ہر چیپٹر کے لاسٹ میں تقریباً دس ایم سی کیوز ہیں تو اس طرح ٹوٹل چھے چیپٹر ہے تو سکسٹی ایم سی کیوز بن جائیں گے آپ نے سکسٹی کے سکسٹی ایم سی کیوز لازمی طور پر تیار کرنے ہیں اور اس کے بعد جو اس کے مختصر جوابات ہوتے ہیں یہ بھی آپ نے بک کے لاسٹ والے جو منشن ہے یہ آپ نے لازمی طور پر تیار کرنے ہیں لانگ کوسٹن آپ کو میں نے آریڈی ڈسکس کر دیئے ہیں یعنی ایم سی کیوز اور شارڈ کوسٹن آپ بلکل بک کے لاسٹ میں چیپٹر کے لاسٹ میں جو منشن ہوتے ہیں وہ آپ لازمی تیار کریں انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا ان ایڈوانس بیسٹ اوف لگ